اسلام علیکم سامین سطرہ رمضان المبارک کی تاریخ شروع ہو چکی ہے ستائیس مارچ ہے خبر کا عنوان ہے غزہ کے حالات گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی دہشتگردوں نے اشیفہ ہشپتال کی ایک امارت کو ہی آگ لگا دی ہے ادھر امریکہ اخبار وال اسٹریٹ نے ایک رپورٹ دی ہے جس میں بتایا ہے کہ امریکہ ایک طرف جنگ مندی کی بات کر رہا ہے اور دوسری طرف این اسی وقت بند کمرے میں پسے پردہ اسرائیل کے رفعہ آپریشن کے تعلق سے پلاننگ کر رہا ہے امریکہ ایک طرف جنگ بات کر رہا ہے جنگ مند کرو جنگ مند کرو جنگ مند کرو اور این اسی وقت اس کے افسران اس کے حیلکار رفعہ آپریشن کے تعلق سے اسرائیل کے لیے ایک پلان ترتیب دے رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی دہشت گردوں نے چھتر چھتر فرزاندان توحید کو شہید کر دیا ہے جس میں ایک سو دو اہل اسلام زخمی ہوئے ہیں اس دوران آمنے سامنے کی لڑائے ہوئے ہیں جس میں کئی بچے بھی شہید ہوئے ہیں ادھر القدس مجاہدین نے اسرائیلی فوجیوں پر مارٹر گولوں کی بارش کی ہے جس میں کئی یہودی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ حماس کی رہنما مروان عیسیٰ کو مار دیا گیا ہے بہرحال ہمارے پاس زخمی تصاویر اور موقع کئی ویڈیوز ہیں یوٹیوب کے اصولوں کی وجہ سے ہم یہاں ان کو نہیں دکھا سکتے کر دکھائیں گے تو یوٹیوب ان کو ہٹا دے گا یا کوئی اوبجیکشن لگا دے گا جس سے چینل متاثر ہو سکتا ہے اس لئے میں نے اپنا فیس بک پیج بنایا ہے جس کا نام ہے بلال بجرولوی اگر آپ کو یہ تصویریں اور حماس کے حالات اور مزید تصویریں ویڈیوز دیکھنی ہے تو انشاءاللہ تراوی کی نماز کے بعد ہمارے فیس بک پیج کو فولو کرنے بلال بجرولوی ہے